اسلام علیکم ویورز آج آپ کو وزیر کروانے جا رہے ہیں پانچ مرلا کا برینڈ اگر جس کی لوکیشن بیریوٹرن لہور سیکٹر ای ہے اور سیکٹر ای کی بہت ہی پرائیم ترین لوکیشن کے اوپر یہ گھر بلڈ آؤٹ کیا گیا فرنٹ ایلیویشن دے ساتے ہیں ٹوٹی تو وہ موڈرن زائل کے ساتھ رکھا گیا اور فرنٹ ایلیویشن کے اوپر آپ کو ٹائل اور روکوال کے ساتھ اس کا فرنٹ ایلیویشن مل جاتا ہے ڈیمینشن کی بات کریں تو ٹوٹی فائی فٹس کا فرنٹ اور فورٹی فائی فٹ گھر کی لیند ہے گھر کی کاموڈیشن کے اندر آپ کو تین بیڈ روم اور چار واش روم ڈبل کیچن اور ڈبل یونٹ کے ساتھ یہ گھر ریڈی کیا گیا فرنٹ ایلیویشن کا امکمل بھی دے سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو لائٹس انسٹرول مل جاتی ہیں آئیں گھر کا آپ کو امکمل اندر سے بھی کروائیں اور سب سے پہلے انٹرس کرنے سے پہلے آپ کو اس کا فولی آئرنڈ ڈور ویزر کرواتے چلیں جو کہ بلیک اور گولڈن ٹچ کے ساتھ ریڈی کیا گیا اور فلورنگ کے اوپر ٹائل دے سکتے ہیں جو کہ ڈیڑھ بڈیڑھ کی آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو ایکسٹرنل لاؤن ایریے کی سپیس مل جاتی ہے مونڈری وال کے اندر نش ریڈی کی گئی ہیں جس کے اندر آپ کو آٹیفیشل گراس انسٹار مل جاتی ہے آئیں چلیں گھر کا مکمل اندر سے آپ کو ویو کروائیں اور یہاں سے بھی آپ کو فرنٹ کا ویو کرواتے چلیں سب سے پہلے انٹرس کرتے ہیں اس کا مین آپ کو کارپورچ مل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک بڑے سائز کے اندر گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اور اس طرف بونڈری وال کے اوپشن مل جاتی ہے جس کے اوپر آپ کو آٹیفیشل گراس اور ٹائل وال کی مل جاتا ہے نشکی اوپشن دے سکتے ہیں اس طرح گلی کی اوپشن دے سکتے ہیں گلی کے اندر آپ دو سے تین بائیک کو بڑی آسانی کے ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں کافی بڑی سپیس مل جاتی ہے گلی کے اندر کارپورچ کا مکمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں اور یہاں بھی آپ کو دور سپیس مل جاتی ہے جو کہ اوپن ہوتے ہیں اس کا ٹیو لانچ اور ڈرائنگ روم کی جانب چلتے ہیں ہم اس کے انٹرس کرتے ہیں ڈرائنگ روم سے اور یہ ہے مہاگ اس کے مین انٹرس میں اور انٹرس کرتے ہی آپ کو اوپر جانے کے لئے سٹیرس مل جاتی ہیں سٹیرس مل جاتی ہیں جو کہ اس کے فرسٹ فرو پر جاتی ہیں اور سٹیرس کے ساتھ ہی آپ کو لائٹس کے اوپشن مل جاتی ہے اس کا آپ کو پارڈر روم بھی بکراتے چلیں یہ مہاگ اس کے پارڈر روم میں اور سامنے واش بیسن کی اوپشن میرر کی اوپشن دے سکتے ہیں کمر بھی آپ کے ساتھ پارڈل روم کا شیئر کرتے چلیں لے جی جی ہم آگے گھر کے مین ٹیو لاؤنج میں اور سیلنگ کا ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو روف لائٹس اور ہینگنگ لائٹس انسٹال مل جاتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی سامنے میڈیا وال کی اپشن یہ آگے اس کا ڈرائنگ روم اس کا ڈرائنگ روم کا سیلنگ کا ڈرائنگ بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ایسے ایمڈی لائٹس انسٹال مل جاتی ہیں سامنے کھڑکی کے اپشن سیفٹی گریل کے ساتھ نش کے اندر آپ کو وارٹ پیپر انسٹال مل جاتا ہے اس کا جو ٹی و لاؤنچ اور ڈرائنگ روم اسے اگر آپ سیپرپ بھی یوز کرنا چاہے ہیں تو سیپرپ بھی یوز کر سکتے ہیں جس یہاں پر آپ کٹر لگا کے اور فلوری کے اوپر آپ کو کرارہ وائٹ ٹاری انسٹال مل جاتی ہے اب آپ کو ویو کرواتے ہیں اس کا اوپن کچن جو کہے لائک کا اوپن رکھا گیا اور کچن ویو کر سکتے ہیں جس کے کچن کیبنیٹ دے سکتے ہیں جو کہ ٹوٹی توپر وڈن ریزائن کی ساتھ یوی شیٹ لگائی گئی ہے اور کچن کے اندر آپ کو سٹوک کی اپشن مل جاتی ہے اسی کے ساتھ سنگ کی اپشن مکچر پوائنٹ کانٹر ٹروپ کے اوپر آپ کو بلیک گری نائٹ مل جاتا ہے کچن ہڈ کی اپشن دے سکتے ہیں سامنے کھڑکی کے اوپشن سیفٹی گریل کے ساتھ کچن کے اندر کافی بڑی آپ کا سپیس مل جاتی ہے اب آپ کو ویو کرواتے ہیں گھر کا بیڈ روم یہ ہم آگے اس کے بیڈ روم میں اور سب سے پہلے اس کا سیلنگ کا ڈیزائن جس کے اندر آپ کو لائٹس انسٹرول مل جاتی ہیں اور وال پیپر ڈیزائن دے سکتے ہیں ڈاگ موٹیو کے ساتھ بیڈ روم کا عمل بھی اور یہاں پہ یوی شیٹ کے ساتھ علماری کی اوپشن مل جاتی ہے جو کہ فلی ہائٹڈ آپ کو چھتا کم ملے گی اب آپ کس کا ٹیچ ووش روم بھی ہو کرواتے ہیں سامنے میرر کی اوپشن لائٹ کے ساتھ اور وینٹی دے سکتے ہیں وائٹ اور سلوہ ٹیچ کے ساتھ شاور پوائنٹ اور موڑ کی اوپشن ووش روم کا عمل بھی ہو دے سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹوٹری توپر ٹائل انسٹرول مل جائے گی یہ ہو گیا گھر کا عمل گرانڈ فلور کا ویزر گرانڈ فلور کے اندر آپ کو ایک بیٹ روم ٹی وی لانچ ڈرائنگ روم اور کچن کے ساتھ دو ووش روم کی سپیس مل جاتی ہے اب آپ کو ویو کرواتے ہیں اس کا فرسٹ فلور یہ اوپر جانے کے لئے سٹیرز جو کہ اس کے فرسٹ فلور پہ جاتی ہیں سٹیرز انٹرس کرتے ہی یہاں پہ آپ بیوٹی فل ڈیزائن دے سکتے ہیں لے جی ہم آگے گھر کے فرسٹ فلور پہ اور فرسٹ فلور انٹرس کرتے ہی سب سے پہلے اس کا یہاں پہ آپ کو سٹنگ ایریہ کی سپیس مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو لائٹس اور روف لائٹس انسٹال مل جائیں گے ٹائل کی اوپشن دے سکتے ہیں جو کہ قرارہ وائل لگائے گی ہے اور سامنے کیچن دے سکتے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست کسیوں کا کیچن ریڈی کیا گیا سنگ کی اوپشن دے سکتے ہیں سٹوپ کی اوپشن دے سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہڈ کی اوپشن اوپن کچن ریڈی کیا گیا اب آپ کو ویو کرواتے ہیں گھر کا سیکنڈ بیڈ روم اور یہ اس کا سب سے پہلے سیلنگ کا ڈیزائن دے سکتے ہیں جس کے اندر آپ پہ روف لائٹس سیلنگ کے اندر مل جائیں گی کھڑکی کی اوپشن دے سکتے ہیں اور نشن کے اندر آپ کو وال پیپر مل جاتا ہے ڈاگ موڈیو کے ساتھ بیڈ روم کا مکمل ویو اب آپ کس کا ٹیچ واش روم میں کرواتے چلیں یہاں ماغ اس کے واش روم میں سامنے میرر کی اوپشن وینٹی دے سکتے ہیں شاور پوائنٹ کموڈ کی اوپشن واش روم میں آپ کو آرموست آٹھ سے نو فٹ تک ٹائرنگ سٹون مل جاتی ہے اب آپ کو ویو کرواتے ہیں گھر کا آخری اور لاس بیڈ روم اور یہ ماغ اس کے آخری بیڈ روم میں اور اس کا سٹیلنگ کا ڈیزائن دے سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو رو فلائرز اور پنکھا انسٹرون مل جاتا ہے سامنے وال پیپر کی اوپشن ڈاگ کلر میں اور کھڑکی کی اوپشن دے سکتے ہیں سیفٹی گریل کے ساتھ بیڈ روم کا مکمل ویو یہ اب آپ کو بیو کرواتے ہیں اس کا پیچ واش روم یہ ہم آگی اس کے واش روم میں سامنے وینٹ کی اوپشن بیر کی اوپشن اور واش روم کا مکمل ویو بلکل ایک جیسے دونوں واش روم ریڈ کیے گئے ہیں واش روم سے اب لیا چلتے ہیں اس کا آپ کو ویو کرواتے ہیں ٹیلس پوائنٹ اور یہ ہم آگی اس کے ٹیلس پوائنٹ میں یہ اس کا ٹیلس پوائنٹ جس کے اندر آپ کو پلانٹیشن اور یہاں پہ آپ کو خوبصورت رکی کی لائٹس مل جائیں گی اور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے اس گھر کی ڈیمانڈ ہے اور اس گھر کی جو لوکیشن ہے بیریرٹ آن لہور سہیکٹر اس گھر کی لوکیشن ہے اگر آپ کسی کسی کسیم کی بھی انفرمیشن جانا چاہیں یا کسی کسیم کا بھی آپ ڈیٹیٹ جانا چاہیں ہم مجھ سے کمٹیک کر سکتے ہیں تھینکس فروا چیم اللہ حافظ